السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں بی کام اکاؤنٹنگ ٹاپک وائز پاس پیپر انیلائز کہ لازٹ ٹائم کون کون سا ٹاپک میں سے کون کون سا سوال آیا تھا پنجاب نوازٹی کے اندر تو دیکھیں آپ کے پاس ٹاپک میں سب سے پہلے ہے کیش ڈے بک جس کا کسٹن نمبر ٹو آیا تھا دوہزار انیس میں کیش ڈے بک بہت ہی اچھا سوال ہے جس میں آپ کو ون کولم، ٹو کولم، ٹری کولم کیش ڈے بک بلانی ہوتی ہے اصل میں جو پیٹرن ہے پنجاب انیورسٹی کا آپ کو بی کام کے پیپر کے آنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو پانچ قویسٹن کرنے ہوتے ہیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن کون سے اب کیش ڈے بک جو ہے وہ قیسٹن نمبر ٹو آیا کریکشن آف ایرر آپ دیکھیں ہر اٹمٹ میں آیا انیس میں آیا، ٹھارہ میں آیا، سترہ میں آیا، سولہ میں آیا، پندرہ میں آیا کریکشن آف ایرر میں بیسیکل یہ ایررز کی کریکشن جو ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے جس کو آپ جرنل انٹری کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یا جو ہے آپ اس کو وہ لیجر اکاؤنٹ بنوا کر بھی آپ سے کروا لیتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ مست ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ یا تو پوچھ لیتا ہے جس میں آپ کو ٹی اکاؤنٹ کے ذریعے ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتا ہے جسے پروفٹ این لاؤس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بیلنس شیٹ ہی ہے ہر اٹیمٹ کے اندر سے کوسٹن آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور ہر دفعہ آتا ہے ٹھیک ہے انکم ان اکسپینڈیچر اکاؤنٹ ایک بہت ہی ضرور درس اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اوپر اس کی انکم نکالنے ہوتی ہے اس کو ٹی اکاؤنٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو سٹیٹمنٹ فارم کے ذریعے میں ویسے بسکلی وہ جو ہے سٹیٹمنٹ فارم میں ہی پوچھتا ہے ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ اور پروفٹ این لاؤس افئر موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے اگر آپ اس کی تیاری کرنا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ کی اس اس بلے کی اٹومیٹک کے لیے آپ کی جو ہے تیاری ہو جاتی اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ افئرز ہوتے ہیں کچھ problems ہوتی ہیں جس میں suspense account کے ذریعے آپ کو manage کرنا ہوتا ہے کچھ errors ہوتے ہیں یا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے accountant نے کچھ گفلا کر دیا ہوتا ہے اس کو maintain کرنے کے لیے آپ کو یہ بنانا ہوتا ہے یہ question ہر دفع آتا ہے trading account and balance sheet ہر دفع آتا ہے correction of error ہر دفع آتا ہے اب journal entries کے question کونس میں 2019 میں آیا ہوا ہے یہ دیکھیں 2019 میں یہ والا question number 7 آیا ہوا ہے question number 6 آیا ہوا journal entries کا correction of error basically ویسے وہ correction of error بھی journal entries کے ساتھ ہی پوچھتا ہے general entries بھی آپ کی commandوں چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے cash کب debit ہوگا کب credit ہوگا income کب debit ہوگی کب credit ہوگی کونس چیز کب debit ہوگی کب credit ہوگی آپ کو general entries کا pattern بتاؤ ٹھیک ہے complete pattern کیونکہ pattern کے آپ کی presentation بہت مہتر کرتی ہے bank reconciliation جیسے بیارس بھی کہتے ہیں most important and best topic ہے آپ کی accounting کو test کرنے بہترین question اس میں آپ کو bank statement دی جاتی ہے جس کے ذریعہ آپ کو اس کے error بتا کرنا ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو bank میں ہو چکے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنی cash day book میں record نہیں کیتے تو انہیں ہم نے basically record کم ہوتا ہے partnership account partnership account بہت ہی اچھا question ہے ٹھیک ہے اس میں partnership کے آپ نے جو ہے account بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے partnership کو اور ان کو profit ratio کے مطابق ان کا profit بھی دینا ہوتے ہیں prepare account basically جو ہے بنجابی مورسٹی میں زیادہ تر دو تین اٹمپٹوز اس نے truck account یعنی کہ truck account اور depreciation account بنوایا question number 8 truck account ادھر بھی person number 6 میں بھی truck account بنوایا تھا ادھر بھی اس نے truck account بنوایا ہوا تھا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 2018 2017 2016 اس میں اس نے account پوچھیں اور basically truck account یا depreciation account تو کوئی بھی account پوچھ سکتا یعنی کہ آپ کو grip capital account کیسے بنے گا depreciation account account کیسے بنے گا accumulated depreciation account کیسے بنے گا bill of exchange یہ تو سوال آنا مست ہوتا ہے bill of exchange statement of profit and loss trading account correction of error بی آر ایس یہ وہ سوال ہیں جو most important ہیں ان کے بنا پیپر جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے part 1 b.com part 1 کا پیپر جو ہے accounting آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پیپر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پیپر analysis ہے جس کے مطابق جو ہے پیچھلی پیچھلی ٹیم میں کون کون سو ٹاپک میں سے کون کون سو 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 مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں